فوجی عدالتوں کی آئینی مدت مکمل، توسیر سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر منحصد، حکومت کی اپوزیشن کو منانے کے لیے کوششیں، حکومتی دلیل سننے کے بعد سوچ بچار ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی نے حمایت کا اشارہ دے دیا۔ وزیرعالہ سندھ کی ناراضی بے وجہ، ترقیاتی کاموں میں ساتھ دینے کی اپیل، کراچی پیکج کو لفظوں کی جادوگری کہنے والوں نے کچھ نہیں کیا، گرین لائن پروجیکٹ آٹھ ماہ میں مکمل ہوگا، گورنر عمران اسماعیل کی دنیا نیوز سے گفتگو امدن سے زائد اساسے برانے کا الزام، خوضہ آصف آج نیب آفیس راولپنڈی میں پیش ہوں گے، لیگی رہنماں کو دستاویزات ساتھ بھلانے کی ہی گائر مقبوزہ وادی میں ریاستی دہشتگردی انتہا پر سرچ آپریشن کی آڑ میں نسل کشی جاری، کابز بھارتی فوج نے پلواوا میں مزید چار نوجوانوں کو شہید کر دیا کراچی سمیت سن بھر میں میٹرک امتحانات کا آغاز ہو گیا، امتحانی مراکس کے ایٹ گیٹ دفعہ 146 نفیس، اطراف میں فوٹو سٹیٹ کی دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ پنجاب میں اساتذہ کی احتجاجی تحریک کا نیا مرحلہ، سرکاری کالیجز میں تدریسی عمل کا بوائیکاٹ، مطالبات کی منظوری کے لیے لہور مال روڈ پر ساتھویں روز بھی دھرنا پی ٹی آئی حکومت ہے، یہ تو سب چھو رمینگائی ہو گئے، عمران خان کو بھی امارہ بھی غریبوں کا بھی احساس کرنا چاہیے عوام پر ایک بم گرا دی ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے امریکہ سے امداد لے رہا ہے یا ملیشیا سے لے رہا ہے یا یو اے ای سے لے رہا ہے، اس کو اس وقت سے غرض نہیں ہے غریب بندے کو غرض ہے کہ میرا کل خرچہ کر سو روپے تھا، آج وہ ایک سو بیس ہو گیا ہے کہ نبیر پہ ہوئے مہنگائی سے بیزار غریب کی جیب پر ایک اور بار، عوام نے پیٹرول اور بیزل کی قیمت میں چھے چھے روپے فی لیٹر اضافہ مسترد کر دیا گوجرہ میں تحریک انصاف کے ایم پی اے بلال وڑائچ کی رہائش گاہ پر فائرنگ دوست جا بہاگ، وزیراعلا کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کے والد انتقال کر گئے سرطار فتح محمد بوزدار کچھ عرصے سے علی تھے تین بار رکھنے پنجاب اسمبلی رہے کراچی میں ایک اور آگ، گلستان جوہر پہلوان گوٹ میں تین دکانے اور چھے فلیٹس جل کر خاک، مکینوں کو لکڑی کی سڑیاں لگا کر نکالا گیا کوئٹا میں فوڈ، اتھارٹی کے چھاپے، جتک سٹاپ کے علاقے میں آزکریم کی دو فیکٹرییاں سی غیر بیاری جوس بنانے والی فیکٹری پر بھی تالے پشاور میں گھنٹا گھر، ہیریٹیج ٹریل کا ستیا ناس سڑکوں کے اطراف تجاوزات مافیا کا قبضہ، مچھلی فروشوں نے ثقافتی ورثے کا حسن گہنا دیا عوام نے پروجیکٹ پر خرچ کیے گئے پچاس کروڑ روپے کو فنڈز کا زیاں قرار دے دیا یہ تو پیسے اتنا نہیں لگایا ہے جو یہ بتا رہے کہ اس میں اتنا روپے خرچ ہوئے پچاس کروڑ پھر نظر تو آنے چاہیے ہمیں تو لگتا ہے اس کے آدھے بھی نہیں نظر آ رہے صفائی کا کام انہوں نے پورا نہیں کیا جو کام کیا مطلب بغیر کسی پلاننگ کے تاجر یہاں سب برباد ہو گئے ہیں جن کی دکانیں دس دس ہزار کی کرایا تھی وہ پانچ ہزار بھی کرایا نہیں دے سکتا ترکی پر سولہ سال حکمرانی کرنے والے تیگہ مردوان کی جماعت کو بلدیاتی الیکشن میں دھچ کا انکرہ اور استمبول میں شکست کا خطرہ اپوزیشن کا دارالحکومت میں مہرشپ جیتنے کا دعویٰ گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیلی علاقہ تسلیم کرنے کا امریکی فیصلہ مسترد عرب لیگ کا سلامتی کاؤنسل میں قرار داد لانے پر اتفاق شام کی حاکمیت کمزور کرنے کا فیصلہ منظور نہیں سعودی شاہ سلمان کا اعلان آس میں آپ کو بتائیں کہ سندھ میں تعلیم کے ساتھ کھلوار سکر بورڈ کا نوی جماعت کا پہلا ہی پرچہ آؤٹ ہو گیا انگلش کا پرچہ طلبہ کو پہلے ہی مل گیا جبکہ محکمہ تعلیم سندھ کی آنکھیں بند ہیں تفسرات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اہکر علی رزوی ہمارے ساتھ موجود ہے اہکر بتائے گا پہلا پرچہ تھا آج اور سکر بورڈ کی یہ تیاریاں تھی کہ پہلا پرچہ ہی آؤٹ ہو گیا یہ ہمیشہ ہر سال کے طرح اس سال بھی اپنی روایت برکرہ رکھی گئی ہے اور اس سال بھی پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا اور کیونکہ یہ آج پہلا پرچہ تھا نوی جماعت کا اس کے بعد جو نیسٹ شکھ جو ہے وہ دسی جماعت کے انتیانات ہوں گے تو لہٰذا جو ہے آج جو پہلے پرچہ پر یہ دیکھنے میں آیا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ پرچہ پہلے سے ہی آؤٹ ہو گیا انگلش کا اور جو کہ طالب علموں کے ہاتھ میں تھا اور بوٹی معافیہ بلکل ہی سرگرم نظر آئی ہے اس لیاتا ہی حتیٰ کہ دوسری جانب جب بورڈ انزامے سے بات کرتے ہیں تو بورڈ انزامے کے جانب سے یہی اضافہ کیا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے تو پرچہ جو ہے ان کے جو انویجیلیشن دپارٹمنٹ ہے ان کے حوالے جب کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی پرچہ آؤٹ ہوتا ہے لہٰذا اس پر جو ہے وہ بارکور پر یہ کیسے کوشش کرے کہ اس کو بھی رکا جائے تاہم جو ہے نکل کو روکنے کے لیے ان کے جانب سے جو انتیس ٹی میں تشکیل دے گئی ہیں ان کا یہی ہے کہ ایک ست چھبیس جو امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں سکھر بورڈ کے زیرے تمام جو چار ازلا ہے جاہاں پر ایکزام جاری ہیں اس وقت تو وہاں پر جو ہے وہ دورہ کری اچھا ایکر آپ یہ بات کر رہے ہیں ابھی چیٹنگ کے حوالے سے تیاری ہیں پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ تیاریاں مکمل کر لے گئی ہیں آج پہلا پیپر ہے پہلا پیپر آؤٹ تو ہو گیا اس پر موقف کیا آیا ہے سکھر بورڈ کا اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ جو چیٹنگ کو روکنے کے حوالے سے تیاریاں ہیں کیا وہ تیاریاں بھی ایسی ہی ہیں جی اس طرح سے جو پہلے جو ہمیں دیکھنے میں آمادی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ پہلے دعوے سامنے آتے رہے ہیں کہ یہ ہم پہ چیٹنگ کو نکل کو روکا جائے گا اور نکل سے پاک امتیانی مراکز قائم کی جائے گئے اس حوالے سے کچھ سے تک تو ان کو کمہ بھی ملی ہے کہ یہاں پر جو ہے تین سے زائے جو ہے امتیانی مراکز ایسے قائم کیے گئے ہیں مگر دوسری جانب جب یہ ایک سو چھبیس امتیانی مراکز کی بات کی جاتی ہے تو ان میں سے صرف تین امتیانی مراکز کا ہونا یہ ایک ایسے سمجھے کے قابل تشویش ہے کہ دیگر مراکز میں جو نکل کر رہے ہوں گے بچے تو وہ ان کی مارکز بھی زیادہ آتی ہیں تو لہٰذا ایک بہت ہی اکوستر مارکز اور بہت ادرامیہ جو ہے اس پر اس پر جو ایک بے کابون یا ان کے اوپر جو ان کے کنٹرول میں یہ بات نظر نہیں آرہی کہ نکل کو کس طرح سے رکھا جائے کیونکہ بوٹی بات سے ایک جانب سے صبح صغیرہ ہی پرچہ آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ نکل کو رکھنے کے لیے جب تک وہ چھبا ماہ ٹیمیں وہاں پر اسکولوں کا دورہ کرتے ہیں تین امتیانی مراکز کا دورہ کرتے ہیں تو جب کہا کے وہاں پر کچھ نکل کام رکھتے ہوئے نظر آتی ہے مگر یہ کس کے بعد پھر دوبارے شروع ہیتی ہے جس میں جو مین جو کزان ازاک کیا جاتا ہے وہ انویجیلیشن کا ہے جس پر جو ہے بوٹ زالیا کو کچھ کرے اقدامات کی ضرورت ہے ٹیک ہے اقدامات صرف باتوں کے حد تک یہ جاتے ہیں اہکر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ قطف صلات سے آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے سن میں تعلیم کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آج پہلا پر پرچہ تھا اور سکھر بوٹ کا نوی جماعت کا پہلا پرچہ ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے اس کے برعکس کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا اور انگلیش کا پرچہ طلبہ کو پہلے مل گیا جو کہ بڑا امپورٹن پرچہ ہوتا ہے اور محکمہ سن تعلیم کی آنکھیں تاحال بند ہیں سن بھر میں میٹرک کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو بتا دے چلنے کے مافیا سرگرم ہے گھوٹکی اور کشمور میں کھلے عام نقل کی جا رہی ہے موبائل فون کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور امتحانی ملاکس پر عام افراد بھی موجود ہیں اسی پر بات کرتے ہیں کراچی کی اگر بات کی جائے تو میٹرک بوٹ کی تحت نمی اور دسمی کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں اور تین لاکھ سٹھ سٹھ ہزار طلبہ و طالبات سائنس اور جنرل گروپ کے امتحانات دے رہے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے حامد و رحمان سے حامد بتائیے گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں وہاں پر عزیز کلاس نائند کا ہے بیولوجی کا پیپر اور اس وقت نائند کے امتحانات میں ایک لاکھ اٹھانہ نزار طلبہ و طالبات جو ہے امتحانات میں شریک ہیں جبکہ جو کل جنرل اور سائنس گروپ کے جو سٹھوڈنٹس ان کی تعداویت تین لاکھ ترے سٹھ ہزار ہے ان امتحانات کے لئے تین سو پینسٹھ جو ہے وہ امتحانی مراکز بنائیں گے جن میں دو سو دو نجی اسکول ہیں جبکہ ایک سو تیس سے زائد یہ وہ سرکاری اسکول کے امتحانی مراکز ہیں گزشتہ روز جو ہے سیکیٹری ایڈیوکیشن کی جانب سے آئی جی سین کو خط لکھا گیا تھا اور ان سے درخواست کی گئی تو جی امتحانی مراکز ہیں ان کے باہر پولیس تائینات کی جائے گی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوگی لیکن ہم فرہانہ اسکول ہے میٹرک بورڈ کے بالکل اقب میں یہ واقع ہے یہاں پر یہاں آئے لیکن یہاں پر کوئی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہے پولیس موجود نہیں ہے لگتا یہ کہ شاید پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی نفری فرام نہیں کی گئی یہاں پر چیئرمن انٹر بورڈ چیئرمن میٹرک بورڈ جو ہے سعید الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ یہ آئے تو انہوں نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا ہے لائٹ موجود ہے تمام انتظامات مکمل ہے پانی کی سہولت بھی موجود ہے لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ پولیس ہی ہوتی سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنایا جاتا دوسری ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا ہماری کوشش تھی کہ امتحانات میں جو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے لیکن اتنے وسائل نہیں ہے کہ تمام مراکز پر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے نصف کیا جائے تاہم چند ایک مراکز ایسے ہیں جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصف کیے گئے جہاں جن کے ذریعے جو سرمیلس کی جائے گی اور ہماری کوشش ہے کہ دیگر سالوں کے مقابلے میں اس سال جائے نکل پر کنٹرول کیا جاتا گیا اور جو بوٹی مافیا جو نکل مافیا ان کو امتحانی مراکز کے اردگر آنے کی اجازت نہیں ہے جی ٹھیک ہے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے حامد و رحمان شکریہ آپ کا خبر آپ کو دیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی ہے درخواست گزار کی جانب سے یہ مواقف اختیار کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ قیمتوں سے متعلق معاملہ عدالت عالیہ میں زیر سمات ہے یہ استدا کی گئی کہ عدالت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے خلاف حکم امتنائی جاری کرے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نواندے بحمد شفاق ہمارشرت موجود ہیں جی شفاق بتائے کہ کیا تفصیلات ہیں جی بالکل جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ حضرت صدیق ایڈوکیٹ کے جانب سے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست میں وہاں کی حکومت وزار سے پیٹرولیم اور اوگرا کو فریق بنائے گیا ہے درخواست میں بنیادی نکتہ ہی اٹھایا گیا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے تائین سے متعلق پہلے ہی معاملہ عدالت حالیہ میں زیر سماعت ہے اور اس صورت میں قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا تھا درخواست میں یہ موقف اتیار کیا گیا ہے کہ عدالت پیٹرولیم مسنوات کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ کے خلاف حکم امتنائی جاری کرے اور ٹیئرمن اوگرا میں دیگر فریقین کے کو توہینے عدالت کے نوٹسلی جاری کر کے انت سے وضاحت طلب کی جائے تو یہ درخواست لاہور ہائی پورٹ میں دائر ہو چکی ہے جس کی سماعت کل صبح دس بجے لاہور ہائی پورٹ میں ہوگی ٹھیک ہے کل صبح دس بجے سماعت ہوگی بہت شکریہ شفاہ کا آپ نے امڈیٹ کیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس پہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی رد عمل دیا ہے حکومت قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ واپس لے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ مہگائے کے سنامی نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دستخط کرتے وقت کیا عمران خان کے ہاتھ نہیں کامتے انہوں نے سوال بھی اٹھایا کہ عمران خان کی ہاتھ کیوں نہیں کامتے کیونکہ یہ مہگائے کر دی جاتی ہے اور آپ نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے وزیراعلا پنجاب جو سابق وزیراعلا پنجاب تھے ان کا یہ موقع سامنے آیا ہے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ مہگائے کے سنامی نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا ہے اور عمران خان کی ہاتھ کیوں نہیں کامتے سمبلی پر دستخط کرتے ہوئے حکومت کے اس فیصلے پر اپوزیشن حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور شہباز شریف کا رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس معاملے پر کنسن شوکر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دستخط کرتے وقت عمران خان کے ہاتھ کیوں نہیں کامتے مہنگائی کے سنامی نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا ہے تو حکومت قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ واپس لے میاں شہباز شریف کی جانب سے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا گیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں حکومت کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے جس پر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا رد عمل آپ سامنے آیا ہے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا گیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا اسی پر میاں شہباز شریف کا رد عمل آپ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ حکومت قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ واپس لے جبکہ لوگ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے پر پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں کہ تبدیلی سرکار نے عوام کا تیل نکال دیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان کو بھی امارہ بھی غریبوں کا بھی احساس کرنا چاہیے یہ کیسا پیٹی آئی حکومت ہے یہ تو سب چھو رمین گئی ہو گئے عوام پر ایک بم گرا دی ہے پیٹی آئی کی حکومت نے امریکہ سے امداد لے رہا ہے یا ملیشیا سے لے رہا ہے یا یو اے ای سے لے رہا ہے اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے غریب بندے کو غرض ہے کہ میرا کل خرچہ کر سور پہ تھا آج وہ ایک سو بیس ہو گیا ہے کہ نبیر پہ ہوئے غریب آدمی کے لئے یہ تو ایک عذاب ہے تنہا کم ہے اور پیٹرول بڑھائی جا رہے ہیں سیلری ہیں بڑی نری پریشانی نہیں ہے یا ایک مینے کے بعد یا دو مینے کے بعد یا تین مینے کے بعد بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہے ہیں ہمارے لئے تو وہی پشلی حکومت ہے وہی سیم سب کو چل رہا ہے تو کیا فائدہ ابھی ان کے حکومت آنی تھی نا تب تو انہوں نے بڑا رولہ ڈالا ہوا تھا کہ آن جی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اب آگئی یہ تبدیلی دیکھ لیں دن رات میں چھے چھے روپے کا منافعہ ہو رہا ہے تبدیلی تبدیلی آئی ہے سال میں تین دفعہ بجٹ آگئے چار پائنٹ دفعہ ریٹ بڑھ گیا پیٹرول کا اس تبدیلی کا کیا فائدہ ہوا اس سے اچھا تو پہلے گورمنٹی تھی جو جس طرح کبھی معاملات تھے پیٹرول تو اس کی مطلبی تھا ڈالر بہنگا ہو گیا گورمنٹ گندی چل رہی ہے بہت خراب چل رہی ہے خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے والد سردار فتح محمد بزدار انتقال کر گئے ہیں سردار فتح محمد بزدار تونسا شریف میں رہائش پذیر تھی